مسلمانوں کا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے مسلمان سائنس زانوں کا میڈیسن کو میڈیسن بنانے سے پہلے جو علاج ہوتا تھا میڈیسن یعنی علاج جو ہوتا تھا تب کا جو شعبہ تھا اس میں کیا ہوتا تھا لوگ جھاڑ پھوک کے ذریعے اپنا علاج کراتے تھے لیکن اس جھاڑ پھوک کو ہٹا کر تب کے شعبے کو ایک سائنس کے شعبہ بنانے والے مسلمان تھے پہلی بار اگر کسی نے ہسپتال خیام کیا تھا وہ مسلمانوں نے کیا تھا پہلی بار جنرل ہسپتال اگر کہیں پر کھلا تھا تو مسلمانہ وہ حارون الرشید کے زمانے میں مسلمانوں نے کھلا تھا خلیفہ حارون الرشید جو تھے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی بار ہسپتال خائم کیا تھا نہ صرف ہسپتال خائم کیا تھا بلکہ فل فلیج ہسپتال یعنی ہر شعبہ الگ الگ تھا صرف ہسپتال نہیں تھا وہ اس میں بخار جو آئے ان کے لیے ایک الگ وارڈ ہویا کرتا تھا جن کو زخم ہوا ان کے لیے الگ وارڈ سب کو ایک جگہ مکس نہیں کیا جاتا تھا اگر لیڈیز کے لیے ایک الگ وارڈ ہوتا تھا جنس کے لیے ایک الگ وارڈ ہوتا تھا اور اس میں ان پیشنٹس یعنی جو آ کر جنہیں شریک کر دیا جائے شریک کرنے کی فیسلیٹی بھی اسی وقت ہو چکی تھی یعنی مغربی ممالک میں ہسپتال کھلنے سے کئی سال پہلے ہم نے یہ کر چکے تھے ایک ہزار سال پہلے ہم ایڈوانس ہے میڈیزن کی فیلڈ میں ایک ہزار سال پہلے ہم مغربی ممالک سے ہم ہم ایڈوانس سے پہلے تھے اس سے پہلے تھے ہم یہاں تک حالت یہ تھی کہ ان پیشنٹس کا ڈپارٹمنٹ الگ جو لوگ آ کر شریک ہونا چاہ رہے ان کے لیے ایک الگ وارڈ ہوتا تھا اور پیشنٹس کا ڈپارٹمنٹ الگ جو لوگ باہر کا باہر چھوٹی جو بیماریاں ہوتی تھی سردی خانسی اس کے لیے ایک وارڈ الگ رہتا تھا جو بیماریاں پھیلنے کی بیماریاں ہیں یہ پہلی بار کچھ بیماری اگر پھیلتی ہے یہ کسی کے دماغ میں آیا تھا تو مسلمان ہی تھے انہوں نے ہی یہ بتایا تھا کہ بیماری پھیلنے والی ہے اور جو پہلے پھیلنے والی بیماریاں ہوتی تھی ان کے لیے ایک الگ وارڈ ہوا کرتا تھا یہ سارے الگ الگ وارڈ بخار کے وارڈوں کے بازوک جو فوارے ہوئے وہ لگاتے تھے فونٹنس فوارے لگاتے تھے جس سے کہ انہیں تھندک محسوس ہو ان کا بخار دلی کم ہو کئی نئے ایزادے کیے تھے ہسپتال پہلی بار بنایا ہی مسلمانوں نے تھا اور نہ صرف ہسپتال بلکہ پہل پہلی بار سعید لیا فارمیسی دوائی کی دکان دواساز جو ہیں یہ پہلی بار بنانے والے بھی مسلمانی تھے فارمیسی ایک میڈیکل ہال جو تھا وہ پہلی بار بنانے والے مسلمانی تھے دوائیاں بنانے میں مسلمانوں کا امیزنگ کانٹریبیشن رہا ہے سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس میں کتنی آگے نکل چکے تھے آج سے ہزار سال پہلے ہی آج سے ہزار سال پہلے ہی ہم اس فیلڈ کو کہی آگے پہنچا چکے تھے نہ صرف اس میں بلکہ اگر ہسپتال ہے تو ہسپتال ہو میں ڈاکٹرس کی ضرورت ہے یا ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے کس نے ڈاکٹر اگر میں알ک transported انجے ہوں اگر کوئی 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 ا intim kadہ کوئی نے کہے کہ مجھ سے الفارت ہے تو میں کیا کروں گا نہیں میں نے کہا کیونکہ مرمات ڈگری نہیں ہے اس کے سال� کوئی حسد شک exatamente کہ آئیے آپ کا ساتھ کارتتا ہوں تو کیا وہ مجھے اس کا علاحت کرنا ہے جہ کیا کہ آپ دکری نہیں ہے آپ کو Kom��ینی اگ試 ہے آپ کوئی ہے آپ کوئی ہے آپ کو ڈاکٹر کس نے منایا کہ یہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ڈگری دینے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ڈاکٹر کو ڈاکٹر ایک طبیب کو طبیب کے شعبے میں کام کرنے کا لائسنس کب سے شروع ہوا خلیفہ المختدر کو انیس سو اکتیس میں ایک مریض کی موت کی اطلاع ملی جس کی وجہ تھی کہ ایک طبیب کی لاپرواہی تو خلیفہ المختدر نے کہا کہ یہ کیسا طبیب ہے اسے طبیب کس نے بنا دیا کہ یہ اتنا لاپرواہ ہوا اور اس کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی یہ کیسا طبیب تھا اسے طبیب کس نے بنایا تب وہ لوگ اس کے درباریوں نے کہا کہ طبیب کو کون طبیب بناتا ہے وہ طبیب ہے نیم حکیم تھا حکیم تھا پتہ نہیں وہ حکیم تھا اپنے حکمت کرتا تھا لوگوں کی وہ طب کی شعبے میں تھا اور اس نے لاپرواہی کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں جو بھی چاہے آئے میں طبیب ہوں اگر کہہ دے تو آپ لوگ ان سے اداش کرالو گے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر انہوں نے سینان ابن ثابت بن قررہ کو بلایا جو کہ مانے ہوئے بہت بڑے طبیب تھے اور جبکہ فلوسفر بھی تھے بہت بہت بڑے سائنس دان تھے ان کو بلایا ان سے مستہ پوچھا کہ اس طرح ہوا کیا کرنا چاہیے تب انہوں نے ان کو بلا کر کہا سینان ابن ثابت بن قررہ کو کہا کہ آپ ان سارے طبیبوں کا اگزائمینیشن لیجیے اور دیکھئے کہ کون ہے جو طب کے شعبے میں رہنے کے علاقے ہیں اسے رکھئے اور جو نہیں ان کو باہر کر دیجئے اور جو ہے ان کو لائسنس ہم دیں گے اسی سال 1931 میں ہی 860 طبیبوں کو کا اگزام لیا گیا تھا اور ایک پوری کمیٹی بنائی تھی اور اس کے بعد جو اس میں پاس ہوئے ان کے لیے لائسنس دیا گیا تھا کہ اب آپ جو ہے طب کے شعبے میں تبھی بھی کر سکتے ہیں اور جو فیل ہوگے ان کو نہیں پہلی بار ایک ڈاکٹر کو لائسنس جو دیا تھا 1931 میں ہمارے اسلاف نے ہی دیا تھا مسلمانوں نے ہی دیا تھا پہلی بار ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے والے ہم ہی تھے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا پیشے میں طبیب شعبے میں ایک اہم چیز کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اسے آپریشن کرنا پڑتا ہے پہلی بار آپریشن کرنے کے جو اوزار جو بنائے تھے اچھے اوزار جیسے سویکیولا نیڈل ریٹریکٹر کیوریٹر یہ سارے چیزوں کا جو بنانے والے تھے پلاسٹر یہ سارے بنانے والے مسلمانی تھے وہ ابو الخاسی میں ہی تھے جنہیں آج ابو الكیسز کہا جاتا ہے ابو الكیسز تھے جنہوں نے پہلی بار یہ سارے انسٹرمنٹس بنائے تھے اور اس کے اوپر ایک پوری کتاب بلکہ یہ سارے اوزاروں کو انہوں نے یوز بھی کیا تھا اپثلمنٹس جی اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی بار اگر کسی نے کیا تھا وہ ابنے ہی سم نے ہی کیا تھا اور آگے بڑھیں تو ہم میڈیکل سائنس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے بڑی بڑی کتابیں جو تھی سترہ بھی سدھی تک جو سٹینڈر ٹیکس بکس کی تارا یوز ہوتی تھی وہ ابنے سینہ کی کتابیں تھی الخانون فتیب the canon of medicine کتاب الشریف the book of healing الخانون فتیب جو کتاب تھی وہ پندرہوی صدی میں اس کے سولہ ایڈیشنز نکالے گئے تھے اس وقت کوئی پرنٹنگ مشین نہیں تھی ہاتھوں سے نکالنا پڑتا تھا ایڈیشنز سولے کتابیں نہیں سولہ ایڈیشنز نکالے جاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایڈیشنز کیا ہے پندرہوی صدی میں سولہ ایڈیشنز اور سولوی صدی میں بیس ایڈیشنز اور اس کے بعد اور نکالتے گئے کس کی ابنے سینہ کی کتاب الخانون فتیب کی اگر ہم دیکھیں گے کی پلمانری اور کورو نری جو سرکولیشن کی بلیڈ کس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے کس نے بتایا آج ہم کئی اور نام پڑھتے ہیں لیکن یہ ابنے نفیس نے بتایا تھا کی پہلی بار کی بلیڈ سرکولیشن کس طرح ہوتا ہے انجیکشن انجیکشن کس نے بنایا تھا سیرنج جو رہا انجیکشن اس کو پہلی بار دینے والے کون تھے امار ابنے الموسیل ایراق میں 754 754 754 میں ایراق میں انجیکشن اور سیرنج کا جو کیا انوینشن کر چکے بلکہ ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی ڈگری مسلمان وں نہیں دی بلکہ کئی اور بھی اس میں تھے جہاں تک ہم آج دیکھیں کہ سب سے بڑی پریشانی آج میڈیکل سائنس میں آج بھی ہمیں یہ پریشانی کھلکتی ہے آج بھی جو غریب طبقہ ہے مسلمانوں میں یا کوئی بھی آج انسانوں میں جو سب سے غریب طبقہ ہی سب سے ایک بات سے بہت پریشان ہے کہ میڈیکل بل بہت زیادہ آتا ہے میڈیکل کمپنی جو ہے فارمک فارمکولوجی کمپنی سے بڑی بڑی وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری کسی بھی طبیب کا کوئی بھی فارمکولوجی میں اسی وقت ہمارے پاس میڈیکل ہال بھی کھل چکے تھے جہاں پر جب یوروپ جھاڑ پھوک سے علاج کرتے تھے اور ہسپتال میں یہ نظام بھی آگیا تھا کہ کسی بھی طبیب کا کوئی بھی فارمکولوجی میں کوئی ہصہ لیکن اس میں اس کا کوئی ہصہ نہیں ہوگا کیوں اگر اس کا ہصہ ہوگا تو مریض کو زیادے دوائن بیچے گا اس طرح اس ممنوع کر دیا گیا تھا کمیٹی جو بنائی گئی تھی منتصب کمیٹی نے اس ممنوع کر دیا تھا دوائی خانوں میں دوائی گھروں میں دوائی سازوں میں فارمیسی میں کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی روز نہیں ہوگا پہلی بار پہلی بار آپریشن کس نے کیا تھا دنیا میں پہلی بار آپریشن تھا وہ کس نے کیا تھا ابن زہور نے جنور پہلی بار آپریشن کیا تھا اور ابن زہور ہی تھے جس نے پہلی بار انسان پہلی بار انسان کو نہیں چیرا پہلی جانواروں کو چیرا اور جانواروں کو زندگی کو پہلے نہیں چیرا بلکہ انہوں نے کیا آٹوپسی پہلے مردے جو جانوار تھے پہلے انہیں کٹا انہیں دیکھا پہلی بار پوست موٹم بھی انسان پر بھی انہوں نے کیا پہلی بار ہسپتال میں کئی سارے آپ رہے تھے مسلمان کے پاس جس کی بنیاری وزہ یہ تھی کہ ابن سینہ نے انیس کو ڈسکور کیا تھا opium جو افیم ہے اس کو limited quantity دے کر محدود quantity میں دے کر وہ کیا کرتے تھے پیشنٹ کو بے ہوش کرتے تھے جس سے وہ آپ سلمان ڈاکٹر جلد 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 operation کرنے میں ماہر ہو چکے تھے پہلی بار TB کی بیماری ہے tuberculosis جو ہے یہ پھیلنے والی بیماری ہے اس کو بتانے والے کون تھے ابن سینہ نہیں پہلی بار یہ بتایا تھا کہ TB کی بیماری ہے وہ پھیلنے والی بیماری ہے اور پیڈرائٹرکس کی اگر ہم شعبے میں لیکھیں گے تو الرضی تھے chicken pox اور small pox کنکر پتھر اور گوبری یہ جو ہے یہ پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کسی طریقے کا شعب ہے کچھ بنائے ہیں لیکن اس کو پہلی بار کہا کہ یہ ایک بیماری ہے اس بیماری کی وجہ اور یہ سارے بتانے والے جو پہلے شخص تھے وہ الرضی تھے الرضی نے پیڈرائٹرکس شعبے میں یعنی بچوں کے علاج ہوتا ہے بچوں کے علاج کے ماہر تھے الرضی نہ صرف یہ بلکہ بچوں کے لئے اس وقت بچوں کے لئے بھی ہسپیٹل نہیں تھے بلکہ پریزنرز یعنی جو قائدی تھے ان کے لئے بھی ہسپیٹل کی سرویس تھی نہ صرف ان کے لئے بلکہ موبال خینکس بھی مسلمان ایک ہزار سال پہلے کھول چکے تھے جہاں پر مریض یہاں نہیں آتے ان تک ہمیں پہنچنا چاہیے ان تک کس طرح پہنچے وہ سارے چھوٹے گاؤں کے جو لوگ آنے سکتے ان کے پاس پہنچتے تھے نہ صرف یہ بلکہ جب یوروپ میں امریکہ میں جب بنا بھی نہیں تھا جب یوروپ میں لپرسی کوڑ کی بیماری والوں کو پتھر مار کر ختم کر دیا جاتا تھا اسی وقت یعنی چھہویں صدی میں 600 600 مسلمانوں نے کوڑ کی بیماری کے لیے ہسپتال کھول چکے تھے ہسپتال کھول چکے تھے جب کوڑ کی بیماری کو والوں کو پتھر مار کر ختم کر دیا جاتا تھا اسی وقت ہمارے ابا اجزاد نے اس کا ہسپتال بھی کھول چکا تھا کہ یہ بیماری